اپنی توہین سمجھا لہذا کارگل سے فوجوں کو واپس بلانے کے بعد ان کی مقبول مزید گرنا شروع ہو گیا بجلی کے بہران کے بعد نواز شریف صاحب نے فوج کو حکم دیا کہ وہ وابدہ کا چارٹ سنبھالے ملک پر بیرونی کرلوں کا بوجھ اس وقت ناقابل پرداشت ہو گیا جبکہ ملکی ریزرز کی تعداد بھی اس وقت اندھائی قلیل تھی اس طرح صورتحال کے بعد غیر جارہ اندانہ ذرائع اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ حالات ایسی محج کو پہنچ گئے ہیں کہ شاید آرمی ام ملک کا کنٹرول سبھالے نواز شریف اور جنرل مشرف کے تعلقات مزید کشید کی اس وقت پیدا ہوئی جب نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی بھائی تاریک پرویز جو کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے انہیں جنرل مشرف نے برطرف کر دیا اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جنرل مشرف کو ان کے عوضے سے اٹا دیا جائے اور نواز شریف نے جنرل مشرف کو مضبادل کے طور پر جنرل زیاوزنگ انتخاب کیا جو کہ اس وقت آئیس سائی کے سر پر آتے نواز شریف نے سرلنکا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنرل مشرف کو بھیجنا چاہا لیکن مشرف صاحب نے بعض قریبی حلقوں کو مطابق اس کو اس سے انکار کر دیا تھا اور جواز یہ تھا کیونکہ بھارت کے آرمی چیف اس میں شامل نہیں ہو رہے لہٰذا انہیں بھی اس میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دام نواز شریف نے اسرار کیا کہ انہیں اس کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے ان کے اس اسرار سے جنرل مشرف کو شک ہوا جس کے بعد انہوں نے حالات پنظرکنا شروع کر دی اور سرلنکا میں انہیں خبر ملی کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات کا آخری جو ایک سین ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے اور انہیں عوضے سے ہٹانے کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی اور پھر انہیں یہ خبر دی گئی کہ آئی سائی کے سربرہ جنرل زیاؤدین کے ساتھ نواز شریف نے اکیہ بٹک کی ہے جس میں ان کو ان کے عوضے سے ہٹانے کی مکمل پلاننگ کر لی گئی ہے اس پلاننگ کے مطابق انہوں نے ریٹائر کر کے ان کی جگہ پر جنرل زیاؤدین کو آرمی چک لگا دیا جائے گا اور اس اطلاع کے ملتے ہی جنرل پرویز مشرف نے فورا پاکستان ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ روانہ ہو گئے جبکہ پاکستان میں لیفٹینٹ جنرل محمد عزیز اور ٹین کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل محمود احمد نے فوج کو حرکت میں لانا شروع کر دیا نواز شریف نے تین بچ کا چالیس منٹ پر جنرل زیاؤدین کو آرمی چیف مقرر کر دیا لیکن اس مرحلے پر دونوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حالات ان کے منصوبے کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور آرمی چیف بننے کے آدھ گھنٹے کے اندر بھی جنرل زیاؤدین کسی بھی افسر کو تلاج نہیں کر پائے جو انہیں جنرل مانے یعنی فوج کا سربراہ مانے اور آرمی چیف کا طور پر انہیں قبول کر لے اور نواز شریف صاحب سے کہا کہ جنرل اگر آپ جنرل مشرب کو وطن واپس آنے سے روک لیں تو وہ فوج کا کنٹرول سبھال لیں گے ان کی کوشش ہے تھوڑا نے وقت چاہیے تاکہ فوج کو اعتماد ملیں نواز شریف نے اپنے لوگوں کو حرکت میں لانا شروع کر دیا انہوں نے کراچی ائرپورٹ تو کنٹرول ٹاور کو حکم دے دیا کہ جنرل مشرب کے تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر نہ اترنے دیا جائے اور اس کا رخ نواب شاہ کے جانے مور دیا جائے جب نواز شریف نے اپنے آدموں کو جنرل مشرب کی رفتاری کے لئے بھیج دیا تو نواز شریف کے ارازم سے کئی زیادہ تیزی سے جنرل صاحب کی فوج ظاہر ہے کہ جو ان کے پسندہ لوگ تھے یا ان کے پفادار لوگ تھے وہ حرکت میں آئے اور جنرل نواز شریف نے چار بجے جنرل مشرب کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا فوج جوان اسلامباد کی جانب چل پڑے اور ٹیلیویجن اسلامباد ٹیلیوین سینٹر پر کپڑا کر لیا گیا دوسری جانب فوج نے نواز شریف کی حفاظت پر معمول گارڈز کو غیر مسلح کر کے انہوں نے نظر بن کیا جنرل زیاؤدین اور شباز شریف کو بھی رابط میں لے لیا گیا ادھر جنرل مشرب کی کراچی کی فضاؤں من کا تیارہ گردش کر رہا تھا اور انہوں نے نواز شاہ جانے سے انکار کر دیا صرف ساتھ منٹ کا فیون بعض اطلاعات کو مطابق سنباقی تھا جو فوج نے کراچی ریپورٹ پر قبضہ کیا اور بعض ازاں اس تیارے کو زمین پر اتاہ لیا گیا انہیں جنرلی دو ہزار کو نواز شریف ان کے ساتھ دیگر چھے افراد کو جن میں شہباز شریف بھی شامل ہیں کے خلاف اقدام قتل اغوار دہشتگردی اور ہائٹ جیکنگ کے الزامات ان پر آئیت کیے گئے چھپیس جنرل کو کراچی کی دہشتگردی کے دالے مقدمے کی کاروائے شروع کی گئی جبکہ چھے اپرل کو نواز شریف کو عمر قائد کی سزا سنا دی گئی بارہ اپرل کو نواز شریف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی جبکہ حکومت نے ان کی سزا کو موت میں بدلنے کی اپیل دائر کی جواب بھی بارہ بھئی کو ان کے خلاف کرپشن کے الزامات میں مقدمہ چلا جی اور بائی جولائی کو انہیں کرپشن کے الزامات میں چودہ سال کی سزا ہو گئی انہیں اکیس سال تک کے لیے کسی عوامی عوضے پر پائز نہ ہونے کی بھی سزا دی گئی ان پر یہ پابندی آئیت کر دی گئی اور ان تین لاکھ اسی ہزار ڈالر جرمانہ بھی ان کیسز میں آئیت کیا گیا دس نسمبر کو نواز شریف کی چودہ سالہ سزا کو معاف کر کے انہیں دس سال کے لیے جلہ بطن کر دیا گیا امریکہ کے سابق نائز وزیر خانجہ سٹراب ٹال بورٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی کوششوں سے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف سزاید موت سے بچے انہوں نے کہا کہ چودہ مہینے گزرنے کے بعد بھی نواز شریف کی قسمت کا فیصل نہیں ہوا تھا جن پر جنم شرب کے قتل کی کوششوں کا الزام تھا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پردے میں رہتے ہوئے بڑی زیادہ مداخلت کی اور سعودی عرب کی اس دھمکی کے بعد اور سعودی عرب کی جو سعودی عرب نے کیا اور ان کی سعودی عرب اس کے بعد معاف کر دی گئی اور دونوں شریف برادران کو ظاہرے کے اور اور خاندان سمیت سعودی عرب میں جراوطنی کی زندگی گزارنے کے اجازت دی گئی انہوں نے لکھا ہے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے قومی سلامتی کاؤنسل کہا تھا کہ وہ امریکی حکومت کے اثر اور صوب کے تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے مشہر صاحب کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ ان کی یعنی کہ نماز شریف صاحب کی صدا کو بدل دے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک خراب فلم کی طرح جس کا انجام دکھی ہے ایک کس سال پہلے جنرل جاو لطمی وزیراعظم کار الفٹو کی حکومت وہ ختم کر کے ان کی جو رحم کی اپیل کی گئی تھی اس وقت صدر جمی کارٹر کی جانب سے اسے مصرد کر دیا تھا اور انہوں نے پھانسی پچڑھا دیا تھا ٹیلبرٹ لکھتے ہیں کہ واشنل میں تشویش تھی کہ کہیں نواز شریف کا حال بھی وہ تو چہسا نہ ہو لیکن نواز شریف کو سعودی رب اجزائل میں بھیج دیا گیا ایک طویل اقتہ ہمارے رہنے کے دوران شاید ہی کبھی کوئی سیاسی بات انہوں نے کی ہو وقفے وقفے سے بہت سے سیاسی بیان ان سے منصوب کیے گئے میں نے بارہا ان سے بات کرنے ہی کوشش کی لیکن ہر بار اسلام دعا کے علاوہ کسی بھی اس شاید بھی موضوع کے اوپر گفتو کر رہے تھے نیا محمد نواز شریف صاحب نے پرحص کیا اب ان کے بیٹے کی بیماری کے سبب بفاد حکومت پاکستان کے انہوں نے برطانی آنے کے اجازت دی گئے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ برطانی ہم اپنے قیام کے دوران وہ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے اور ان پر ایک بک بردر کی طرح آنکھ رکھی جائے گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن نواز شریف نے یہاں آتے ہی تمام جو اپنے اوپر پابند بیا تھے ان کو توڑ ڈالا اور آج کی اخبارات میں چھپنے والا ان کا بیان کہ مجھے پاکستان جانے سے مشرف نہیں روک سکتے اور پاکستان میں جمہوریت فوج کے سائے میں جی رہی ہے اور لنگری زولی جمہوریت کی جو باتیں ہیں وہ ان کی جانب سے دیکھنے میں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب پاکستان جاتے ہیں یا نہیں یا کیا وہ پاکستان کی میں جا کر ایک بار پھر عدالتوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں یہ ایک اچھا ہمیں سوال ہے کیونکہ اگر وہ عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتے تھے تو پھر پہلے ہی انہوں نے بطن کیوں چھوڑا یہ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ ایک مختصر جائزہ لیا ہم نے نواز شریف کے مختلف عدوار کا بہت سے ایسی بات ہیں بہت سے ایسے زرامات جو نواز شریف پر لگائے گئے اب بھی اس گفتگوں میں نہیں آ پائے اب نگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف یا ان کے قریبی ساتھوں سے بھی بات ہو تاکہ ان کی طرف کی سٹوری کی سنی جا سکے ساتھ بھی ساتھ ہم بات کریں گے جناب چند ان اہم شخصیات سے جو نواز شریف کے بہت قریب رہے یا ان کے عدوار میں انہوں نے نمائی مقام حاصل کیا اس میں جنرل حمید گل سمیت دیگر بہت سے اہم اشخاص شامل ہیں جنہوں نے جو مشورے دیئے اور جنہوں نے جو کچھ آنکھوں دیکھا وہ آپ کی خود انہیں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے جن اہم سابق عدالتی شخصیات سے بات ہوگی اور ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جو انزامات لگائے گئے سارے جن کا میں نے احاطہ کیا اپنے پروگرام کے حصے میں جس میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے اور چشن دید گواہان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ تھا آج کا ایف آئی آر اجاز چاہوں گا آپ سے اگلے پیر شام کے سات بجے ایک بار پر آپ سے ملکات ہوگی نواز شریف کی ایف آئی آر کے دوسرے حصے کے ساتھ تب تک کے لیے فرحان اسلم اور میری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے سی امان